میرے عزیز داتا علیہ جویہ جی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تو سنت پہ عمل کر شریعت پہ عمل کر اللہ کا قرآن کہتا ہے فرمائے اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ جب تو نبی کریم کی غلامی کرے گا نا تو اللہ خود تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا اللہ خود تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا تو اور کیا چاہیے داتا صاحب نے ایک بزرگ کی بات لکھی ہے جو تابعی ہیں تابعی اس کو کہتے ہیں جو صحابہ کے شاگرد ہوتے ہیں ایک بزرگ کی بات لکھی جو تابعی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ان بزرگوں کا طریقہ یہ تھا کہ وہ لوگوں سے چھپ کے نا پہاڑ کے پیچھے عبادت کرتے تھے اور پوزیشن ان کی یہ تھی کہ کسی سے ملتے نہیں تھے بلخصوص فجر کی نماز سے لے کر اثر کی نماز تک بکریں رکھی ہوئی تھی ان کو چڑھاتے رہتے تھے فراد کے کنارے اور نفل پڑھتے رہتے تھے اس وقت کو ملنے بھی نہیں آتا تھا ایک شخص بڑی دور سے ان کی شہرہ سن کے آیا میں نے تو ملنا ہے لوگوں نے کہا وہ اس وقت نہیں ملتے نراز ہوتے اس نے کہا اللہ کا بندہ ہے نا نراز ہو بھی جائے گا تو لمبا نراز رہے گا نہیں اللہ والے جلدی راضی ہو جاتے ہیں پہنچ گئے اب وہ بابا جی نماز پڑھ رہے تھے تو کہتے ہیں میں نے عجیب منظر دیکھا کہ بابا جی فراد کے کنارے نماز پڑھ رہے ہیں اور ایک بھیڑیا ان کی بکریوں کی حفاظت کر رہا ہے کہتے ہیں میں حیران رہ گیا کہ بھیڑیا تو بکریوں کھایا کرتا ہے اور یہاں چلا رہا ہے کہتے ہیں میں جب گیا تو بابا جی نوافل میں مشغول تھے مجھے دیکھ کے کہنے لگے اس وقت کیوں آئے ہیں میں نے کہا حضور اگر آئے گیا ہوں تو پھر میربانی کریں قبول فرما لیں میں بیٹھ گیا تو میں نے کہا حضور یہ بھیڑیا بکریوں چلا رہا ہے بھیڑیا اور بکریوں کی صلاح کب سے ہو گئی تو فرماتے ہیں لمدی تقریر نہیں ہلکا سا جملہ فرمانے لگے جب سے بکریوں کے مالک نے رب سے صلاح کر لی ہے نا تب سے بھیڑیوں نے بھی بکریوں سے صلاح کر لی ہے بکریوں کے مالک نے رب سے صلاح کر لی گناہ چھوڑ دی ہے اس کی فرما برداری میں آ اب پھر اسے بکریوں چلانے کی ضرورت نہیں رہی بکریوں نے اب بھیڑیا چراتا ہے کہتے ہیں میرے اوپر کپ کپ ہی تاری ہو گئی بزرگوں کی بات سن کے اور مجھے پیاس لگی اور خواہش آئی کہ پتہ نہیں ہے بابا جی کچھ کھلائیں پلائیں گے بھی کی نہیں بابا جی کچھ کھلائیں گے بھی کی نہیں کہتے ہیں میرے دل میں خیال تھا تو بزرگوں نے نا ایک لکڑی کا پیالہ ان کے پاس وہ غار میں بیٹھے تھے تو ایک چھوٹا سا پتھر تھا اس کی ڈھلان بنی ہوئی بابا جی نے اس کے نیچے لکڑی کا پیالہ رکھا وہ رکھا ہی تھا تو وہ دودھ سے بھار گیا کہتے ہیں انہوں نے مجھے دیا تو تھنڈا اور میٹھا دودھ میری طبیعت خوش ہو گئی بابا جی نے دوبارہ وہی پیالہ اسی جگہ رکھا تو شہر سے بھار گیا ہزار سال پہلے داتا صاحب لکھ رہے کہتے ہیں مجھے دیا میں نے فوراں کہا میں نے کہا حضور یہ دودھ تو گائیں پہنس دیتی ہے پہاڑوں سے تو نہیں نکلا کرتا اور شہر تو شہر کی مکھیاں دیتی ہیں پتھروں سے تو نہیں نکلتا یہ آپ کہاں سے نکال رہے ہیں تو کہتے ہیں وہ قرآن مجید پڑھنے لگے وزیستس کا موسیٰ لکومہی جب موسیٰ کی قوم نے ان سے پانی مانگا فرمانے لگے موسیٰ کی نافرمان قوم پانی مانگے حضرت موسیٰ پتھر پہ ڈنڈا مارے تو اللہ وہاں سے بارہ چشمیں جاری کر دے جو رب حضرت موسیٰ کی نافرمان قوم کے لیے پتھر اور پاڑوں سے چشمیں نکال دیتا ہے نا وہ محمد عربی کے غلاموں کے لیے پتھر اور پاڑوں سے دودھ اور شہر بھی نکال دیا کرتا ہے وہ بزرگ کہنے لگے بس بات یہ ہے کہ آج بھی ہو اگر ابراہیم کا ایمان پیدا تو آگ کر سکتی ہے اندازِ قلیستان پیدا کہنے لگا حضور پھر میرے لیے بھی دعا کریں آپ فرمانے لگے پھر دعا وہ دعا نہ کرا تو مدینے والے کی غلامی شروع کر تو نبی کریم کی غلامی شروع کر تو رسول پاک کی غلامی شروع کر ایک بات علم پھر فرمایا اللہ رسول سے محبت پھر فرمایا حضور کی غلامی اس سے سارے مکاشفات کھلیں گے اس سے سارے مشاہدات کھلیں گے اسی سے کرامتیں ملیں گی اسی سے مقبولیت ہوگی اسی سے اللہ نبی کی بارگاہ میں درجہ ملے گا پھر دعا تا صاحب آگے بڑھتے فرماتے ہیں فقر بھوکے رہنے کا نام نہیں پورا باب باند ہے دعا تا صاحب نے اور کیا بات ہے کئی دفعہ میں نے کشف الماجوب پڑھی کئی دفعہ پڑھی اللہ جانتا ہے لیکن جب پڑھتے ہیں نہ کوئی نہ کوئی نئی بات ہی ملتی دعا تا صاحب نے نہ حضرت ابو بکر صدیق کا ایک قول لکھا ہے حضرت ابو بکر صدیق اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہتے ہیں یا اللہ مجھے پیسے زیادہ دے اللہ اکبر انداز لے کے داتا صاحب نے لکھا یا اللہ مجھے پیسے اللہ مجھے مال زیادہ دے پر مالک مجھے مال کی محبت نہ دینا عجیب دعا ہے بھئی یہ بھی اللہ پیسے دے پر پیسوں کی محبت داتا صاحب نے لکھا ہے نراز ہونا ہوا تو داتا صاحب سے ہونا داتا صاحب کہتے ہیں میں نے ایسے امیر دیکھے ہیں جن کے پاس دولت تو ہے پر انہیں دولت سے پیار نہیں میں نے ایسے غریب دیکھے ہیں جن کے پاس پیسے تھوڑے ہیں پر پیسوں سے عشق کرتے ہیں یہ داتا صاحب نے لکھا ہے نراز ہونا تو ان سے ہونا میں نے ایسے امیر دیکھے ہیں دولت ہے پر دولت سے پیار اگر اللہ نے دی ہے تو انہیں بانٹنا بھی آتا ہے انہیں سخاوت کرنا بھی آتا ہے کھلانا بھی آتا ہے لیکن کچھ ایسے غریب دیکھے ہیں پیسے تھوڑے ہیں اور اللہ جانتا ہے عشق بڑا ہے دولت سے وہ جیب سے باہر نکالنے کو تیار یہ داتا سامنے لکھا ہے فرماتے ہیں فقر اس کا نام نہیں کہ دیر پر پیسے نہیں دولت نہیں بلکہ فقری تو اس بات کا نام ہے کہ تجھے دولت سے پیار نہیں تجھے دولت سے محبت ہے اس کا نام فقر ہے تو میرے بھائی ہم لوگوں نے نام ہم لوگوں نے اپنے بزرگوں کو چھوٹے دائرے میں بند کر دیا یہ ان کا دائرہ نہیں تھا چلیں لیں آگے بڑھتے ہیں پانچویں بات داتا گانج بخش علیہ جویری پانچویں بات داتا صاحب فرماتے ہیں کہ اپنی زندگی میں فقیر درویش کسی دنیا دار کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا اپنی سفید پوشی بچا کے رکھتا ہے وہ ہاتھ نہیں پھیلاتا خاجہ کتب الدین بختیار کاکی کہتے ہیں میں ایک دن پھٹے کپڑے پہن کے اپنے مرشد حضرت خاجہ مہینی دین نجمیری کے پاس گیا تھا تو خاجہ صاحب فرمانے لگے کہ کتب الدین یہ کہہ لباس پہنا ہوا یہ کیا ہنے کہ حضور کیا ہوا فرمانے لگے کہ کتب الدین یاد رکھ فقیری اس طرح کی کرنا کے بادشاہی معلوم ہو کوئی یہ نہ سمجھے کہ بابے کو تو جوڑے کی ضرورت ہے اس طرح کپڑے نہ لے کے دے دوں اس طرح کی فقیری کرنا کہ فقیری بادشاہی معلوم ہو یہ کیا بات ہوئی کہ رنگ روپ اس طرح کا اختیار کرنا کہ طرح سائے کہ چلو حضرت صاحب کو بندہ پانچ ہو دے ہی جائے میرے بنی کریں یہ کوئی رویہ نہیں یہ دین کا داتا گنجبک سے لیجویری فرماتے ہیں اپنی ذات پر کبھی سوال کا دروازہ نہ کھولو آپ فرماتے ہیں میرے مریدوں سے پوچھ لو میں نے دینے کا مزاج بنایا ہے لینے کا مزاج نہیں بنایا فرماتے تھے اپنی ذات پر سوال کا دروازہ کچھ لوگوں کی مجبوری ہوتی ہے کرز پکڑنا کرز اٹھانا سنت ہے ضرورت پڑ جائے تو کرز لینے میں منع کچھ کی مجبوری ہے کچھ کو شوق ہے وہ اصل پیسے جو ہوتے ہیں وہ انہوں نے کونے میں رکھے ہوتے ہیں اس سے پانچ دار لے کے خرچ کر لیا پھر دوسرے سے پانچ لے کے اس کو دے دیا پھر اس سے پانچ جو لیا تھا پھر تیسرے سے لے کے اس کو دے دیا یہ مزاج نہ بنائے جب سوال کا دروازہ کھل جاتا ہے تو پھر ساری زندگی دوبارہ بند نہیں ہوتا مانگنا ہے تو اللہ رسول سے مانگے لوگوں سے مانگتے پھر نہ دنیا داروں سے سوال کرنا اپنی ذات پر سوال کا داتا صاحب نے پورا باب بند ہے پورا باب اور داتا صاحب فرماتے ہیں صوفیاء کی ایک جماعت ہے جو کہتی ہے ہم نے تو کبھی اپنی زبان پر دکھ بیانی نہیں کیے ہر شے اپنے رب رسول کے حوالے کر دی ہر شے اللہ رسول کے اور داتا صاحب سے کہتے ہیں کچھ ایسے بھی ہیں جو دعا بھی نہیں مانگتے لوگوں کے لئے مانگتے ہیں اپنے لئے نہیں مانگتے آپ دعا کیوں نہیں مانگتے تو کہتے ہیں اللہ کو تو پتہ ہی ہے ہمیں کیا چاہیے اسے تو پتہ ہی ہے ایک بزرگ کی بات لکھی ہے داتا صاحب نے میری جماعت میں نہ مزاج آیا کرامتوں کا مجھے وہ ساری باتیں بھی آتی ہیں کہ ایک بندہ کراچی سے آیا داتا صاحب آزری دی تو اس کی لاتری نکل آئی یہ بھی مجھے آتی ہے لکھی پڑی یہ میں نے کتابوں میں ہے یہ بھی یہ ساری باتیں نا آتی ہیں کرامتوں میں بڑی ساری چیزیں لوگ دیان کرتے ہیں کہ میں وہاں آیا اور میں نے آزری دی تو موج لگ گئی یہ ساری باتیں آتی ہیں ہمارے پرانے بزرگ اور بھی کسے سنایا کرتے تھے ساری ہمیں چیزوں کا پتہ پر جو انوان ہے نا وہ حضرت شیخ ابو نور کہتے ہیں کہ ایک بندہ داتا صاحب کے مزار پہ گھوم رہا تھا داتا داس روپے دے داس روپے دے داس روپے دے تو ایک بندہ بڑی دیر سے اسے دیکھ رہا تھا وہ کہاں نے لگا داتا نے تجھے کیا دینا ہے ادھر آمین دھو اس نے دس دیئے بندہ بڑا حسین تھا ہس پڑا کہاں نے لگا داتا تیرے بھی صد کے جاؤں دن آنے لگا تو منکر سے ہی دلوا دیئے جو نہیں مانتا اسی سے دلوا دیئے وہ بڑا پریشان ہوا میں اور چکر میں تھا اس نے میرے اوپر جڑ دیئے بات کہاں لگا داتا تیرے صد کے جاؤں تو یہ ساری باتیں کتابوں میں موجود ہیں لوگوں نے اپنے اپنے مشاہدات جو جس کے ساتھ پیش آیا اس نے بیان کیے ہیں بہت ساری باتیں قابل بیان ہیں پر جو انوان ہے میں اس پر رہنا چاہتا ہوں داتا صاحب رحمت اللہ نے فرماتے ہیں ہماری تعلیمات ہیں کہ اپنے دکھ درد دنیا داروں سے بیان نہیں کر دیں سوال کا دروازہ لوگوں کے سامنے کھولنا اللہ والوں سے کہیں گے کبھی کہنا ہوگا دنیا داروں سے کہنا کہتے ہیں شیخ احمد نام کے بزرگ تھے ساری زندگی کسی کو کام نہیں بتایا ساری زندگی بڑی مشکلات آئیں پر کبھی اپنی ذات پر سوال کا دروازہ نہیں کھولا ایک ایسی مشکلائی جو حالی نہیں ہوتی تھی کسی نے ان پر کوئی الزام لگا دیا ابو مسلم نام کا ایک بادشاہ تھا اس کی حکومت تھی اس نے پکڑ کے قید میں ڈال دیا اب قید میں ہیں جرم لگ گیا ہے فرد جرم آئد ہو گئی ہے جیل میں ہیں لوگ کہنے لگے حضرتی اپنی صفائی میں کچھ کہیں فرمانے لگے شاری زندگی بندوں سے کچھ نہیں کہا اللہ رسول کو پتا ہے میں بے گناہ ہوں مجھے کہنے کی ضرورت نہیں داتا گانی بکشلی حجویری نے لکھا ہے داتا صاحب کہتے ہیں تو یقین کامل تو پیدا کر تو ایمان تو پختہ کر داتا صاحب کہتے ہیں وہ ابو مسلم جو بادشاہ تھا وہ نیک آدمی تھا اسے رات کو خواب میں نبی کریم کی زیارت نصیب ہوئی اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے تو انہیں اللہ کا ایک نیک بندہ جیل میں ڈال دیا ہے ڈھرن دی آتا وہ تو بے گناہ ہے بادشاہ آدھی رات کو خود اٹھا داتا صاحب فرماتے ہیں کسی گاڑ کو نہیں بھیجا پولیس والے کو نہیں بھیجا جیلر سے نہیں کہا خود گیا جا کے دیل کا دروازہ کھولا دروازہ کھول کے اس درویش کو آزاد کیا کرنے لگا بابا جاؤ مجھے پتہ چل گیا بے گناہ ہیں بابا جی سلام کر کے جانے لگے تو بادشاہ پھر آگے آیا ہاتھ باندے ہاتھ چومے کرنے لگا حضور آپ بڑے نیک ہیں میرے لئے کوئی حکم ہو تو بتائیے گا میرے لائق کو خدمت ہو تو بتائیے گا تو شیخ احمد فرمانے لگے تجھے ابھی بھی سمجھ نہیں آئی تجھے ابھی بھی نہیں سمجھ آئی کہنے لگا حضور کیا فرمانے لگے جو تحجد کے وقت تجھے اٹھا کے مجھے رہا کرنے بھیج سکتے ہیں وہ میری کوئی ضرورت باقی رہنے دیں گے مجھے کوئی ضرورت پڑے گی کسی اور کو کہنے کی اصل میں ہماری طبیعت ہے ہم نے بندوں سے دل لگا لیا ہے دل اللہ رسول سے لگاؤ کسی بندے سے لگانا تو اس سے لگاؤ جو اللہ والا ہو آپ فرماتے ہیں کہ اپنی ساری خواہشات اپنے رب رسول سے آپ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کے حوالے اپنی خواہشات کر دوگے تو رابط امنان عام لوگوں سے زیادہ عطا کرے گا عام لوگوں سے اور پھر داتا صاحب نے آگے جا کے ایک چھٹی بات لکھی ہے داتا صاحب فرماتے ہیں اگر تو چاہتا ہے نا رابط جلدی راضی ہو جائے پھر اللہ کی مخلوق سے محبت کرنی شروع کرتے ہیں اگر تو چاہتا ہے کہ رابط راضی نہیں صرف جلدی راضی ہو جائے پھر اللہ کی مخلوق سے پیار کر اللہ خود داتا صاحب اپنی بات کرتے ہیں کہتے ہیں میں دریائے راوی سے گزر رہا تھا یہ ایک اور جگہ آپ کی صیرت میں لکھا ہے یہ کشف الماجوب میں نہیں ہے راوی سے گزر رہے تھے تو داتا صاحب نہ اکثر ٹینڈ کرا کے رکھتے تھے کئی بزرگ ہیں جو سر پہ بال نہیں رکھتے ٹینڈ کرائی ہوئی تھی تو کشتی میں گزر رہے تھے تو سامنے سے کچھ نوجوان بھی کشتی میں آ رہے تھے تو آپ نے نا سر سے کپڑا اٹھایا جب سر پہ خجلی کر رہے تھے نا یہ باقی اور بزرگوں کے بارے میں بھی کتابوں میں آتا ہے داتا صاحب کے بارے میں بھی آتا ہے سر پہ جب خجلی کی نا تو بچوں نے ٹینڈ دیکھی تو ایک کہنے لگا درہا دیکھو بابے کا سار کیسے چمک رہا ہے ایک نے مزاق کی اور باقی ہسنے لگے پھبتیں کسنے لگے یہ اچھی بات نہیں ہوتی یہ بزرگوں کے بارے میں یہ رویہ اللہ کو نا پسند ہے اب وہ مزاق اڑا رہے ہیں تو داتا صاحب کے ساتھ مرید تھے جلال میں آ کہنے لگے حضور بد دعا کرے ان کے لئے ترین نہ لائے کہیں یہ کوئی طریقہ ہے داتا صاحب کہنے لگے کر دوں کو حضور کر دیں مرید کہتے ہیں داتا صاحب نے ہاتھ اٹھائے تو ہمارا خیال تھا اب یہ ڈوب کے مر جائیں گے تو داتا صاحب نے ہاتھ اٹھا کے پتہ کیا فرما کہا ہے اللہ کہ جس طرح اب ہس رہے ہیں نہ انہیں ہمیشہ ہستہ ہی رکھنا اللہ ان بچوں کو ہمیشہ ہستہ ہی رکھنا یہ بیچارے کبھی روئے نہیں ان کو ہستہ ہی رکھنا اللہ اکبر یہ دعا مانگتے مانگتے نہ کنارہ آگیا داتا صاحب بھی کنارے پہ اتھرے تو وہ نوجوان بھی پیچھے آگئے آکے آپ کے پیاروں میں بیٹھے معافی مانگنے لگنا کہنے لگے حضور معاف کر دیں فرما ہے کہ شرط ہے وہ کونسی فرما ہے روز پڑھنے آیا کروگے نہ کہ حضور آیا کریں گے شیخ آپ کے خلیفہ ہیں وہ فرماتے ہیں کہ عجیب ہے میں ان کے دوبنے کی دعا کرا رہا تھا اور منظر یہ بنا کہ انہوں نے توبہ کر لی داتا صاحب سے پڑھنے لگے کوئی شیخ الادیس بن گیا کوئی شیخ القرآن بن گیا بہت بڑا درویش بن گیا کہتے ہیں میں ہمیشہ سوچا کرتا تھا کہ میں چاہتا تھا دوب جائیں پر وہ ایسے تیرنے لگے ہیں کہ کئی اوروں کو تیرانے کی سہولت اللہ نے انہیں عطا کر دی آسانی دے دی ہے اوروں کو بھی بہت ساروں کو وہ لے کے اوپر کی طرف اٹھا کریں گے مندہ مل جائے تو اسے شیشے میں نہ اتار ہم لوگنا اب سامنے والے کو شیشے میں اتارنے کی کوشش اوہ نا بھائی اب دنیا بڑی تیز ہے تو جس کو شیشے میں اتارے گا وہ بھی تجھ سے تیز ہے وہ تجھے شیشی میں اتار لے اس لئے مہربانی کریں اب ان چکروں سے نکلیں وہ کسی نے کہا تھا امام غزالی سے کہ مخلص دوست مجھے کیسا پتا چلے گا کتنے ہیں آپ فرمانے لگے اپنے دل سے پوچھ جتنوں کے ساتھ تو مخلص ہے اتنے تیرے ساتھ بھی مخلص ہیں اور اگر تون داؤ لگا رہا ہے دنیا کو تو پھر دنیا تجھ سے تیز ہے پھر کوئی کسی چکر میں آنے والا کوئی کسی چکر میں آنے والا بالکل نہیں